یہ جو آپ دیکھ پر ہے یہ ہیرو سپلینڈر پلز بائی کی کلچ پلیٹ ہے کلچ پلیٹ کو ہمیں یہاں پر ایڈجیسٹ کرنا ہوگا اس لئے کلچ پلیٹ کو لگانے کا طریقہ ہم آپ کو داتے ہیں دیکھیں کلچ پلیٹ کو لگانے کے لئے سب سے پہلے نیچے کی سائیڈ اس وارسل کو ہمیں لگانا ہوگا یہ اس کے نیچے کی سائیڈ کا وارسل دیا گیا ہے اس وارسل کو ہمیں یہاں پر ایڈجیسٹ کرنا ہوگا اور اس کے بعد یہاں پر یہ جو آپ دیکھ پر ہے یہ اس کا پرائمر گیر ہے پرائمر گیر کو ہمیں اڈجیش کرنا ہوتا ہے دیکھیں پرائمر گیر کی جو پٹنگ ہے وہ یہاں پراج کی ہے اس کے بعد اس کے کلچ کے کٹورے کو ہمیں لگانا ہوگا کلچ کٹوروں کو لگانے کے لیے یہ اس کی بھوگلی دی گئی ہے بھوگلی کو ہمیں یہاں پر اڈجیش کرنا ہوتا ہے اس کے بعد اس کے کلچ کے کٹورے کی ہمیں پٹنگ کرنی ہوتی ہے دیکھیں کٹورے کی پٹنگ یہاں پر آجتی ہے اس کے بعد اس کی کٹ وارسلوں کو ہمیں لگانا ہوگا اور اس کے نیچے کی سائٹ ایک بریک وارسل کو ہمیں اڈجائز کرنا ہوتا ہے یہ اس کے نیچے کی سائٹ کا وارسل دیا گیا ہے اس وارسل کو ہمیں یہاں پر لگانا ہوگا اور اس کے بعد اس کی کٹ وارسلوں کی ہمیں پٹنگ کرنی ہوتی ہے یہ اس کی کٹ وارسل دی گئی ہے دونوں کٹ وارسلوں کو ہمیں یہاں پر لگانا ہوگا اور اس کے بعد اس کے اوپر کی سائٹ اس کی بریکٹ وارسل کو ہمیں اڈجیس کرنا ہوتا ہے یہ اس کی بریکٹ وارسل دی گئی ہے تو چلیے وارسل کو لگا کر ہم آپ کو دکھاتے ہیں دیکھیں وارسل کی جو پسنگ ہے وہ کافی اچھی طریقے سے آج کی ہے اس کے بعد اس کی کلچ پلیٹ کو لگانے کا طریقہ ہم آپ کو بٹھاتے ہیں دوستو یہ جو آپ دیکھ پر ہے یہ اس کے کلچ کا حف ہے کلچ حف میں ہمیں اس کلچ پلیٹ کو لگانا ہوتا ہے اور اس کے بعد یہ جو آپ دیکھ کر رہے ہیں یہ اس کی پریسر پلیٹ ہے ایک پریسر پلیٹ کو ہمیں لگانا ہوگا اور اس کے بعد ایک کلچ پلیٹ کو ہمیں لگانا ہوتا ہے اس کے بعد ایک پریسر پلیٹ کو ہم لگائیں گے دوسک debrief ہمیں چار کلچ پلیٹ اور تین کلچ پلیٹ لی گئی ہے سبھی پلیٹوں کی پٹنگ ہمیں کلچ اپ کے اندر کی سائٹ کرنی ہوتی ہے یہ دیکھیں کلچ پلیٹ کی جو پٹنگ ہے وہ کافی اچھی طریقے سے آج کی ہے اس کے بعد اس کے اوپر کی سائٹ اس کے سینٹر کو ہمیں ہجیٹ کرنا ہوگا یہ اس کے کلچ کا سینٹر دیا گیا ہے کلچ سینٹر کو ہمیں یہاں پر ہجیٹ کرنا ہوتا ہے دیکھیں کلچ پلیٹ کی پٹنگ یہاں پراز کی ہے اس کے بعد کٹورے کے اندر کی سائٹ پلیٹ کو لگا کر ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں دوستو کلچ پلیٹ کی جو پٹنگ ہے وہ پاکست کی طریقے سے آگے گی ہے اس کے بعد اس کے اوپر کی سائٹ ایک بارسل کو ہمیں لگانا ہوگا یہ اس کے اوپر کی سائٹ کا وارسل دیا گیا ہے وارسل کے بعد اس کے نٹ کو ہمیں لگانا ہوتا ہے اور کافی اچھی طریقے سے ٹائٹ کرنا ہوا یہ دیکھیں نٹ کی جو سنگ ہے وہ یہاں پر آتی ہے اس کے بعد اس نٹ کو ہمیں کافی اچھی طریقے سے ٹائٹ کرنا ہوتا ہے یہ دیکھیں نٹ کی جو پٹنگ ہے وہ کافی اچھی طریقے سے آتی ہے کلچ پلیٹ کی جو پٹنگ ہے وہ کافی اچھی طریقے سے آتی ہے اس کے بعد اس کے کلچ کے سپرنگوں کو ہمیں لگانا ہوگا یہ اس کے کلچ کے سپرنگ دے گئے ہیں سبھی سپرنگوں کی پٹنگ ہمیں یہاں پر کرنی ہوتی ہے اور اس کے بعد اس کے اوپر کی سائٹ اس کی پلیٹ کو ہمیں جیسٹ کرنا ہوگا یہ اس کے اوپر کی سائٹ کی پلیٹ دی گئی ہے پلیٹ کے اندر کی سائٹ ایک بیرنگ کو ہمیں لگانا ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ اس کے کلچ کا بیرنگ دیا گیا ہے کلچ بیرنگ کو ہمیں پلیٹ کے اندر کی سائٹ اڈجائٹ کرنا ہوتا ہے اور اس کے بعد پلیٹ کو ہمیں یہاں پر اڈجائٹ کرنا ہوگا اور اس کے دس نمبر کے بولٹو کو ہمیں لگانا ہوگا اور دس نمبر کی ٹی ہینڈل کی صاحب سے کابیس کی طریقے سے ٹائٹ کرنا ہوتا ہے یہ دیکھیں دوستو یہ اس کے بولٹ دے گئے ہیں سبی بولٹو کو ہمیں یہاں پر لگانا ہوگا اور دس نمبر کی ٹی ہینڈل کی ساحیتہ سے ایک پاکیت سی طریقے سے ٹائٹ کرنا ہوتا ہے یہ دیکھیں سبی بولٹو کی فٹنگ یہاں پر آجکی ہے اس کے بعد دس نمبر کی ٹی ہینڈل کی ساحیتہ سے اس کے بولٹو کو ہمیں ایک پاکیت سی طریقے سے ٹائٹ کرنا ہوگا یہ دیکھیں بولٹو کو پورا ٹائٹ کرنے سے پہلے اس کے سپیرنگو کی تڑ کو ہمیں سیٹ بیٹھانا ہوگا تاکہ اس کا کلچ پر اوپر طریقے سے ورک کریں یہ دیکھیں سپیرنگو کی جو فٹنگ ہے وہ کافی اچھی طریقے سے آجکی ہے اس کے بعد اس کے بولٹو کو ہمیں کافی اچھی طریقے سے ٹائٹ کرنا ہوگا یہ دیکھیں دوستو سبی بولٹو کی جو فٹنگ ہے وہ کافی اچھی طریقے سے آجکی ہے اس کے بعد اس کے نیچے کی سایٹ اس کی پلیٹ کو ہمیں ارجیسٹ کرنا ہوتا ہے تو چلئے پلیٹ کو لگا کر ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ اس کے کٹورے کی پلیٹ دی گئی ہے اس کے پلیٹ کو ہمیں کٹورے کے نیچے کی سایٹ ارجیسٹ کرنا ہوتا ہے اور اس کے دس نمبر کے بولٹو کو ہمیں لگانا ہوگا اور دس نمبر کی ٹی ہینڈل کے ساہتہ سے کافی اچھی طریقے سے ٹائٹ کرنا ہوتا ہے یہ دیکھیں بولٹو کی جو فٹنگ ہے وہ یہاں پراچکی ہے اس کے بعد دس نمبر کی ٹی ہینڈل کی صاحب سے اس کے دونوں بولٹو کو ہمیں کافی اچھی طریقے سے ٹائٹ کرنا ہوگا یہ دیکھیں دوستو دونوں بولٹو کافی اچھی طریقے سے ٹائٹ ہو چکے ہیں اس کے بعد اس کے ویل کی فٹنگ کر کے ہم آپ کو دکھا کے ہیں دوستو یہ جو آپ دیکھ پڑے ہیں یہ اس کا ویل دیا گیا ہے ویل کو ہمیں کرینک ساکٹ کی روڈ میں ایڈجیس کرنا ہوگا یہ دیکھیں ویل کی جو فٹنگ ہے وہ کافی اچھی طریقے سے آجتی ہے اس کے بعد اس کے اوپر کی سائٹ ایک وارسل کو ہمیں لگانا ہوتا ہے یہ اس کے اوپر کی سائٹ کا وارسل دیا گیا ہے اس کے بعد اس کے چکنٹ کو ہمیں لگانا ہوگا اور کافی اچھی طریقے سے ٹائٹ کرنا ہوگا یہ دیکھیں league کی ٹیکی ٹیک تھ میں حقیت کرنا ہوتا ہے اس کے بعد اس کے اوپر کی سائٹ اس کی پلیٹ کو ہمیں جائد کرنا ہوگا یہ اس کے اوپر کی جائے گے دیگئی ہے پلیٹ کو ہمیں یہاں پر لگانا ہوتا ہے اور اس کے بعد اس کی скرو پینچوں کو ہمیں لگانا ہوگا اور اسکرو ڈرائیور ٹھیکے پر ٹائٹ کرنا ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ اس کے اسکرو پینچ دے گئے ہیں سبھی اسکرو پینچوں کو ہمیں یہاں پر لگانا ہوگا اور اسکرو ڈرائیور کی مدد سے واقعی اچھی طریقے سے ٹائٹ کرنا ہوگا یہ دیکھیں دوستو سبھی پینچوں کی پٹنگ یہاں پر آج کی ہے اس کے بعد اسکرو ڈرائیور کی مدد سے اس کے سبھی پینچوں کو ہمیں ایک پاک اچھی طریقے سے ٹائٹ کرنا ہوتا ہے دوستو جو ایرو سپلینڈر پلس بائک کے کلچ پلیٹ چینڈ ہفٹنگ کا ویڈیو تھا وہ کم کلچ ہو جکا ہے اگر آپ کو ہمارا ویڈیو اچھا لگا ہو تو پرپی کر کے ہمارے چینل کو لائک سے رکمینڈ اور سبسکرائب کرنا نہیں بھولے اور ساتھ ہی پیل آئیکن کی گھنٹی والاپ ٹنجو تو دوائے جس سے آپ کو ہماری آنے والی سبھی ویڈیو کی اپڈیٹ ملتے رہے تھانکس پور واشنگ دس ویڈیو